ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب وال آج ہم لوگ پڑھیں گے یونٹ نمبر ٹرنٹی تھری بی ہیف ڈو ان پریزنڈ اینڈ پاس ٹینسز مطلب بی ہیف ڈو کا ہم لوگ استعمالات سیکھیں گے پریزنڈ اینڈ پاس ٹینسز میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں اور یہ ہمارا ایک ایزنشل انگلیش کروائمر بک کا انگلیش لینگلیش کا کورس چل رہا ہے تو جلدی جلدی آپ لوگ اس کو جوائن کر لیں الحمدللہ ٹوئنٹی ٹو ٹاپکس ہو چکے ہیں اور آج ہے ہمارا یونٹ نمبر ٹوئنٹی تھری تو چلیے اے پارٹ کی طرف اے پارٹ میں ہیں بی از ایکل ٹو ایم از آر واسور پلس آئین جی کلننگ ورکنگ ایٹی سی اچھا بی بیسیکلی کیا ہوتا ہے بی بیسیکلی ہوتے ہیں بی ورپس بی ورپس اب کیا ہوتے ہیں بی ورپس وہ ہوتے ہیں از ایم آر واسور بل بی کو ہم لوگ کہتے ہیں بی ورپس اگر از ایم آر پلس آئین جی آئے گا تو آپ کنسیڈر کریں گے یہ پرزن کنٹینیوز کا ٹینس ہے اور اگر واسور پلس آئین جی آئے گا تو آپ لوگ کیا کنسیڈر کریں گے یہ پاس کنٹینیوز کا ٹینس ہے اس ایمار پلس آئین جی پریزن کٹینیوز یونٹ نمبر 3,4 & 26 دیکھ سکتے ہیں میں پڑھا چکا ہوں اور پلیس بی کوائٹ ایکزامپل دیکھیں پلیس بی کوائٹ مہربانی کر کے چوب ہو جائیں ام بریکنگ میں کام کر رہا ہوں ام بریکنگ مطلب پریزن کٹینیوز کا ٹینس ہے یہ اس کو بولڈ بھی کیا ہوا ہے 2. کجینس کا ٹینس ہے کیا بارش نہیں ہو رہی ہے اس وقت آپ اس شام کیا کر رہے ہیں اوپر پریزن کٹینیوز کے ہم لوگوں نے اچھامپل دیکھیں مطلب سبجیک ہیلپنگ کچا ہے اس کے فورن بات کچا ہے جیرنٹ فوم i was working میں کام کر رہا تھا when she arrived جب وہ آئی second one is that it wasn't running بارش نہیں ہو رہی تھی so we went out تو ہم لوگ باہر چلے گئے what were you doing at 3 o'clock آپ 3 بجے کیا کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا جہاں پہ was word plus ing آجائے وہ past continuous tense ہے اور جہاں پہ جہاں پہ is mr plus ing آجائے وہ present continuous tense ہے b part کی طرف آجائیں جلدی سے b part میں ہے b plus past participle cleaned mad eaten etc اب b words plus participle form آجائے participle form کیا ہوتی ہے third form of the word جیسے کہ m is r plus past participle form تو definitely یہ بن جائے گا present simple pacifist unit number 21 میں میں already pacifist پڑھا چکا ہوں آپ لوگ play list میں جا کے دیکھ سکتے ہیں example دیکھیں the room is cleaned room صاف کیا جاتا ہے everyday ہر دن اور pacifist میں کیا ہوتا ہے object come first then helping verb and then past participle form and then by subject by agent which is not necessary all the time تو the room is cleaned everyday room صاف کیا جاتا ہے ہر دن i am never invited to parties مجھے parties میں invite نہیں کیا جاتا oranges are imported into britain اب نیچے آجائیں was word plus past participle form آجائے مطلب was word کے فوراً بعد verb کی طرف form آجائے تو بھائی یہ ہو جائے گا pacifist past simple unit number 21 میں میں already پڑھا چکا ہوں play list میں جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں the room was cleaned room صاف کیا گیا تھا میں نے already بتایا تھا کہ اگر present simple کا pacifist ہوگا تو آپ کس طریقے سے اس کے meanings consider کریں گے کھانا کھایا جاتا ہے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور room صاف کیا جاتا ہے computer چلایا جاتا ہے لیکن اگر past simple کا pacifist ہوگا تو اس کا sense کس طریقے سے لیں گے computer چلایا گیا تھا گانا گیا گیا تھا english پڑھائی گئی تھی تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کا sense لیں گے the room was clean yesterday room صاف کیا گیا تھا these houses were built hundred years ago یہ گھر بنائے گئے تھے سو سال پہلے how was the window broken کھڑکی کیسے توڑی گئی تھی where were you born آپ کہا پیدا ہوئے تھے یہ constant ہوتا ہے where were you born اس میں کوئی third form نہیں آتی پاکستان i was born in انڈیا like this یہ آپ کے آنسر ہو سکتے ہیں c part میں have as plus participle form آئے گا تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے کون سے tense present perfect definitely clean lost it been etc جیسے have as plus past participle form جہاں پر بھی آجائے آپ لوگ consider کریں گے present perfect tense سے جیسے کہ i have cleaned my room میں اپنا room صاف کر چکا ہوں tom has lost his passport tom اپنا passport کھو چکا ہے barbara hasn't been to canada barbara کبھی بھی canada نہیں گئی ہے اپنی پوری life میں یہ بھی topic میں پڑھا چکا ہوں unit number 15 and 18 آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سمجھ میں آجا پلی لیس میں جا کے آپ لوگ دیکھ لیں fourth one is that where have paula and linda gone paula and linda کہا پر گئی ہیں d part میں جلدی سے do does dead plus infinitive form جہاں پر بھی infinitive form کہ لائی جاتی ہے first form of the verb that is called infinitive form clean like eat go eat see do does plus infinitive form آجا prison simple and negative prison simple negative and questions میں do does کا استعمال ہوتا ہے unit number six seven میں میں یہ deeply سمجھا چکا ہوں آپ لوگ جا کر پلائی لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں prison simple میں do does کا استعمال ہوتا ہے negative sentences میں and interrogative sentences میں میں کافی پسند کرتا ہوں but I don't like tea دیکھو negative میں do کا استعمال ہوتا ہے do کیونکہ منہ کر رہے نا chris doesn't go out very often chris زیادہ تر باہر نہیں جاتا what do you usually do at weekends آپ عام تو پر weekend میں کیا کرتے ہیں اب اس میں دو do آگئے ہیں what what do you do you question کر رہے question میں do آتا ہے سوال کرنے کے لئے what do you do آپ کیا کرتے ہو یہ ہمارا helping word ہو گیا usually do یہ ہمارا main word ہو گیا does Barbara live alone کیا Barbara اکیلی رہتی ہے question mar date plus infinitive form آئے to past simple negative and questions میں date پڑھا چک ہوں آپ پڑھا لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں آئی ڈین وچ ٹی وی اسٹرڈی میں نے کل ٹی وی نہیں دیکھ تھا it didn't trend last week کل بارش نہیں ہوئی تھی what time did Paula and Linda go out کس وقت Paula and Linda بار نہیں تھی تو یہ ہمارا unit number 23 جو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کیا اس کے اندر میں یہ بتا دوں صرف یہ بتا ہوا we have do in present past tenses میں کس طرح سے استعمال کر سکتے مطلب یہ کہ is mr plus gerent form آجائے تو پہچان بتائی ہوئی اس کے اندر مطلب یہ کہ is mr plus gerent form آجائے اسی طریقے سے have as plus past municipal form آجائے تو present perfect ہمارے tense ہو جائے اسی طریقے سے do does plus infinitive form آجائے تو present simple ہو جائے گا ہمارا اور یہ do does استعمال ہوتے ہیں present simple کے negative questions کے sentences میں اسی طریقے did plus infinitive form آجائے تو past simple negative میں استعمال ہوتا ہے تو یہ پہچان اس میں بتائی بھی کہ آپ لوگ easily اس کی پہچان کر لیں کہ یہ sentences کس طریقے سے بنتے ہیں اور اگر کئی sentences آجائے تو آپ easily sentences کی پہچان کر لیں تو آئی hope کہ آپ لوگ کو یہ ٹاپک اچھے سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں تل دن تک کیر